اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم ایک مقالمہ ہے یہ ایک فیملی جو ہے خاندان وہ میلہ دیکھنے چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا بات چیت کرتے ہیں چلو میلہ دیکھیں ایسی جگہ جہاں جھولے کھیل تماشے سرکز پتلی تماشا علاقائی دستکاریاں کھانے پینے کی چیزیں اور بہت کچھ عام لوگوں کی تفریق کے لیے ہوتا ہے اسے میلہ کہتے ہیں اور میلے مقصال میں ایک جگہ مقصود موقع پر لگتے ہیں سنو سنو کل سے ساتھ والے گاؤں میں ایک میلہ شروع ہو رہا ہے اس میں دنگل سرکز موت کا خون اور بہت ساری چیزیں ہیں بچہ اپنی بہین سے کہتا ہے باجی میں بھی میلہ دیکھنے جاؤں گا ہاں کل چھٹی ہے جانے سے پہلے امی سے پوچھ لینا تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کہیں بھی جانے سے پہلے بڑوں کی اجازت ضرور لیتے ہیں بڑوں کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جانا چاہیے اب بچے گھر جا کے اپنی امی سے بات کرتے ہیں امی میں بھی کل ساتھ والے گاؤں میں میلہ دیکھنے جاؤں گا کیونکہ وہاں کھانے کی چکپٹی چیزیں ہوں گی آپ کو پتہ ہے نا میلے میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اور دلچسپ کھیل تماشے بھی ہوتے ہیں بہین جواب دیتی ہے تو ابو کہتے ہیں کہ امی کہتی ہیں واہ تم تو کیوں نہ ہم سب مل کر جائیں تو جو والد صاحب ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کل چلیں گے تو ایک خاندان جو ہے وہ میلہ دیکھنے جاتا ہے تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مل جل کا تفریح کرنے کا خاص مزہ ہے یعنی پورے خاندان کے ساتھ تفریح کے جائے جائے تو بہت مزہ آتا ہے اب بچے کہتے ہیں میں اپنے نئے کپڑے پہن کر جاؤں گا اور بہین کہتی ہے میں تو اپنے نئے جوتے پہن کر میلہ دیکھنے جاؤں گی تو اس لئے آپ کی جو بھی پسند ہے وہ سب کو بتائیں بھائی ذرا ٹھیرنا جوتا تنگ ہونے کی وجہ سے میرے پہن میں درد ہو رہا ہے بہین نے اپنے پہن میں درد کی شکایت کی اب بھائی کہتے ہیں چلو میں تمہیں کندے پر اٹھا چلا ہوں بھائی کہتا ہے جلدی چلیں گے ہی ہمیں دیر نہ ہو جائے دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو کر کم کیا جا سکتا ہے یعنی ارے وہ راہ میلہ آپ آپ دیکھیں کہ خاندان جو ہے وہ میلے کے قریب پہنچ گیا اور خوش ہو رہا ہے سب ساتھ ہوں تو سفر خوش گوار ہو جاتا ہے جب سب ملکہ چلتے ہیں تو ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں ارے واہ دیکھو کچھ لوگ میلے میں خوشی میں بھنگڑا ڈال رہے ہیں اور ہم بھی بھنگڑا ڈالیں نہیں مجھے تو شرم آتی ہے بھائی اس میں شرم آنے کی کونسی بات ہے دوسروں کی خوشی میں شریک ہونے سے خوشی اور زیادہ ہو جاتی ہے عرفان تم میرا ہاتھ پکڑے رکھو کہیں میلے میں گھومنا ہو جانا جی با جی تو ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے کہ میرا ہاتھ پکڑے رکھو کہیں گھومنا ہو جانا میں پہلے سرکس دیکھوں گا بھائی کہتا ہے میں پہلے سرکس دیکھوں گا ٹھیک ہے میں ٹکٹ لاتا ہوں شکیلہ تم چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھو اببہ کہتے ہیں کہ میں ٹکٹ لینے جا رہا ہوں تو کام بانٹ لیں تو آسانی ہو جاتی ہے یعنی ایک بچوں کا خیال رکھیں اور ایک ٹکٹ لے آتا ہے دیکھو دیکھو مسخرہ الٹا بیٹھ کر سائیکل چلا رہا ہے اور وہ دیکھو مسخرہ بڑی سی گیند پر چل رہا ہے یہ کتنے مشکل کام ہیں لیکن آپ کی مہارت ہمیشہ دوسروں کو متوجہ کرتی ہے بار بار جو کام آپ کرتے ہیں اسے اب ماہر ہو جاتے ہیں یہ سب مل کر کتنے زبردست کتب دکھا رہے ہیں دیکھیں ہمت اور اتفاق سے بڑے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں یعنی ٹیم ورک سے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں امی عرفان نظر نہیں آرہا کہیں گھوم تو نہیں ہو گیا بھین جس نے بھائی کی انگلی پکڑی ہوئی تھی وہ امی سے کہہ رہی ہے اور امی پھر کہتی ہے ہائے میرا بچہ اتنے حجوں میں کہیں گھوم نہ ہو جائے ارے پہلے اسے دھونڈو میں جھولوں کی طرف دھونڈتا ہوں میں وہاں دیکھتا ہوں جہاں بندر کا تماشا ہو رہا ہے بھائی کہتا ہے کہ میں وہاں دیکھتا ہوں جہاں بندر کا تماشا ہو رہا ہے ذرا سی لاپروہی دوسروں سے دوسروں کو پریشانی ہو سکتی ہے کاش میں نے باجی کا ہاتھ نہ چھوڑا ہوتا عرفان کا ہاتھ چھوڑنے کی وجہ سے وہ رو رہا ہے وہ رہا عرفان خدا کا شکر ہے بھائی مل گیا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دے کر شکر ادا کرتا ہے کوشش اور جس جو سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے ہم جب بھی ملے پہ جائیں تو بڑوں کی اجازت لے کر دیکھنے جائیں اور جب پیدن چلنا ہو تو نیا جوتا پہنے کی بجائے رامدے جوتا پہنے ہمیشہ کٹھے رہیں تاکہ انگلی نہ چھوٹے اور گم نہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کو کپڑے بھی یاد ہونے چاہیے گم ہو جائیں تو دیکھنے میں آسانی رہے اور اگر جھولے پہ چڑھیں تو دیکھیں کہ پائیدار جھولا ہے یہ ملے پہ دیکھنے کے جانے کے کچھ اصول ہیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں